اسلام علیکم بیر میرا نام سیر عطا و رحمہ میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں شہزاد احمد صاحب آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ اسلام یا ایمان لانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا کلمہ پڑھنے سے ایمان لائے جاتا ہے یا وہ مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے یہ جو مروجہ کلمہ اور اس کے جو فضائل ہیں قرآن کریم کے اندر تو ہیں نہیں اور اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھیں تو ساتھ آسمان اور زمین یہ سارے نیکیوں سے سواب سے بھر جاتے ہیں پجتر ہزار کلمہ پڑھیں تو بخشش ہو جاتی ہے قبل وقت یعنی مرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو اس طرح سے کلمہ بھی انہوں نے یہ چیز کیا ہوا ہے اور پھر اس کے متعلق یہ چونکہ مذہبی پیشوائیت چونکہ بہت بڑا کاروبار ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں اب مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور یہ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ طریقہ قرآن کریم کے اندر ہے ہی نہیں جتنے بھی صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے مشربہ اسلام ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں یہ ہے ہی نہیں انہوں نے بنایا ہے قرآن کریم میں نہیں یہ چیز یہ ذہن میں رکھ لیں اور یہ نہ اس طرح سے ہے نہ یہ طریقہ ہے مسلمان ہونے کا یا ایمان لانے کا مسلمان ہونا یا ایمان لانا یہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو بھی اس نظام میں آنا چاہتا ہے جو اللہ کا جو نظام ہے وہ الدین ہے الدین کا مطلب بھی ذابطہ حیات ہوتا ہے اور اسی الدین کا مطلب حکومت اور سلطنت اور مملکت اقتدار یہ ساری چیزیں اس الدین کے اندر آ جاتی ہیں جب اللہ کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہ جو لوگ اس نظام کے اندر آتے ہیں اس مملکت کے شہری بنتے ہیں اس کے قانون کے پبند بنتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیز ہے ایگریمنٹ کرنا ہے اللہ سے اللہ سے ایگریمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے وہ جو اس کا نظام جب بھی اس دنیا میں نافذ ہوگا اس نظام کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا کہ وہ کہیں کرسی پہ بیٹھا ہو جلوہ فروز ہو اور ہم جا کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیں یہ نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی میں سب کو دیکھتا ہوں لا تدری کو الابسار وہ دیکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی ایون انبیاء کرام کی ذات بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی قرآن کریم کی روح سے میں بات کر رہا ہوں روایات کو آپ اس دین سے نکال دیں اگر قرآن کریم سمجھنا ہے اپنے تو اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے قرآن کریم میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اس کا نظام ہے یہ چیز ہے اس طرح سے سمجھے براہ راہ وہ الفاظ ایسے ہی ہوں گے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اللہ بھی ہم سے ایسی بات کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ آہ کہ تم جہاں ہوتے ہو آئینما کنتم تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسے چلا پھرتا ہے ہم جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ایسے ٹچ ہوا ہوا ہے بلکل نہیں یہ اس وہ اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہے اپنے علم کی بات کر رہے اپنی دسترس کی بات کر رہے اپنی اپروچ کی بات کر رہے تو یہ ہے تو اس طرح سے سمجھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اور اس کے اوپر بیعت ہے بلکل نہیں ہاتھ کا مانا ویسے بھی طاقت کا ہوتا ہے آگے آتی یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ اس طرح سے جو بتا بنائی ہوئے ہیں انہوں نے مذہبی پیشواہوں نے کہ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دیا پھر وہ پریس کانفرنس ہو گئی اور وہ جناب براہ ڈنکا اور شورت ہو گئی کہ فلاں نے فلاں کو اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان بنا دیا اور وہ اس بیچارے علامہ صاحب کو مفتی صاحب کو مولانا صاحب کو خود ہی نہیں پتا کہ مسلمان بنتا کیسے ہے ایمان لائے کیسے جاتا ہے اس کو بھی نہیں پتا اور وہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا اور جو جس کلمہ کو پڑھا کے وہ اسلام میں داخل کرتا ہے وہ اس کا اس نے اس کے ذہن میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کلمہ ہے یہ کلمہ کا مفہوم بنایا ہوا انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بات یعنی اللہ ایسی کوئی ہے ہستی کہ اس کی تم پوجہ پات کرو گے پرستش کرو گے تو وہ تمہارے گناہ کو جو ہے وہ وہ ختم کر دے گا تمہارے گناہ زائل کر دے گا انہوں نے جرائم کو گناہ بنایا کرائم کو انہوں نے گناہ بنایا کوئی مذہبی کوئی چیز بنائی کہ اگر وہ نہ کریں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا اور تم ادھر آو گے نا ادھر ہمارے پاس تو ہم تمہیں کلمہ پڑھائیں گے تم اللہ کی وہ پوجہ پات کرو گے پرستش کرو گے ورشپ کرو گے اور اللہ جو ہے وہ تمہارے گناہ جو ہے وہ زائل کر دے گا دھو دے گا تم تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ انہوں نے شارٹ کٹ دیئے ہیں ڈیلی بریٹلی دیئے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے لیکن قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے ہم قرآن کریم کی بات کریں گے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے اب یہی سے لفظ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہے ان اللہ ہلترہ من المومنین سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو گیارہ ون 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 یہ ہے نومی نمبر کی یہ سورہ توبہ اس میں ان اللہ ہشترہ من المومنین بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے یہ ہشترہ جیسے یہ پرچیز ہوتی نا سیل پرچیز آپ پرپرٹی کی کرتے ہیں وہاں پہ وہ ایک لیگل نوٹس ہوتا ہے کہ مفتری ہوشیار باش وہ جو خریدار ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہی لفظ وہی سے نکلائی ہے تو یہ دیکھیں ان اللہ ہشترہ من المومنین بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے کیا انفسہم و ان کے جان اور ان کے مال اللہ نے خرید لیے ہیں کس کے بدلے خریدے ہیں کیا دے گا ان کے عوض اس قیمت پر کہ یقینا ان کے لیے جنت ہے اب دیکھ لیں یہ کیسے ایمان لائے جاتا ہے یہ خرید و فروغ تو رہی ہے یہ اللہ تعالی خرید و فروغ جیسے آپ سودا کرتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں اس سے کچھ لیتے ہیں اس کے بدلے یوں اللہ تعالی بات واضح کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ یہ معایدہ بیہ اس کو معایدہ بیہ کہتے ہیں نا خرید و فروغ کا معایدہ تو کہتا ہے میرے ساتھ بھی خرید و فروغ کا معایدہ کرو آؤ نا ایدر تم نے مسلمان ہونا ہے ایمان لانا ہے مومن بننا چاہتے ہو تو آؤ کرو میرے ساتھ خرید و فروغ کا سودا کرو کچھ تم دو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں یہ چیز ہے تو بے انہ لہم الجنہ اس قیمت پر کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے تو اس میں ہوگا کیا یہ جنت کا نظام نافذ کیسے ہوگا آگے وہ بتا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس جنت کا نظام آ جائے گا وہ کہتا ہے بلکل نہیں معایدہ کرو گے میرے ساتھ میرے نظام کے ساتھ میرے ساتھ سے کیا مراد ہے میرے نظام کے ساتھ تم معایدہ کرو گے اس معایدے کے میں کیا ہوگا کہ پھر میرا دین تمہیں غالب کرنا پڑے گا اس دین کو نافذ کرنا پڑے گا اس کے استحکام کے لیے کیا ہوگا پھر تمہیں سٹرگل بھی کرنی پڑے گی تمہیں ایفرٹس بھی کرنی پڑے گی اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب تم میرے دین کی بات کرو گی میرے خالص دین کی بات کرو گے تو پھر وہ جو تاغوتی قوتیں ہیں وہ جو نظام ملوکیت ہے یہ جمہوریت بھی ملوکیت کا نظام ہے کیونکہ اس کے اندر بھی تو انسانی حکومت ہے اس میں اللہ کا نظام تو نہیں ہے تو کوئی بھی وہ کوئی بھی صدارتی نظام ہو پارلیمانی ہو جمہوری نظام ہو کوئی بھی ہو وہ انسانی قوانین کے تحت چل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو نظام ہیں وہ جو حکومتیں ہیں وہ جو نظام ہیں وہ جو تاغوتی قوتیں ہیں کفر کی جو قوتیں ہیں وہ تمہیں کیا آسانی سے لانے دیں گی اللہ کا نظام اللہ کا نظام وہ کبھی بھی نہیں لانے دیں گے تمہیں وہ تو اپنی مفات پرستیوں میں وہ تو آ جائیں گے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تو وہ تو طاقت میں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا جنگ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستہ یہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے فاردہ قاض آف اللہ اللہ کے مقصد کے لیے جو اس نے اپنی کتاب کے اندر متین کیے ہیں وہ مقاصد تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے یعنی اللہ کے مقاصد کی تکمیل میں بوقت ضرورت لڑتے ہیں انہیں لڑنا پڑے گا باطل قوتیں جو آئیں گی مقابلے میں جب بھی آپ قرآن کی بات کروگے دین کی بات کروگے دین کے نفاظ کی بات کروگے تو باطل قوتیں آ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی بات کرتے ہیں تو جن کے پاس اقتدار نہیں بھی ہوتا وہ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے روایات لے کر کہ وہ جی اس روایت میں بھی تو یہ آیا ہے آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن سے ہر بات تو نہیں نکلتی تو یہ قرآن کریم ہر بات نہیں بتاتا یہ دیکھیں روایات میں تو یہ آیا ہے وہ روایات لے کر آ جائیں گے لڑیں گے آپ سے تصادم کریں گے یہ ہوگا تو وہ لڑائی ہوگی تصادم ہوگا ٹکراؤ ہوگا تو اس میں وہ کہتا ہے یو قاتلو نا فی سبیل اللہ جب ضرورت پڑے تو وہ پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے فیقتلو نا ویقتلو نا پھر وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے بیہ ہوتی معاہدہ بیہ دین کی تو اس کے بدلے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے قتل ہوتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں یہ تصویریں پکڑوا دیتے ہیں کلمہ پڑا دیا وہ مسلمان ہو گئے میٹھی میٹھی جنت مل گئی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے یہ اپنے ذین سے آپ کو نکالنا پڑے گا یہ ایسے نہیں آئے گا دین کا نظام وہ بتا رہا ہے اس کی کنڈیشن بتا رہا ہے کہ کیسے آئے گا کہ پھر وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں اور آگے کہتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ جب کوئی افراد کسی معاشرے کے اس سطح پر آئیں گے اس طرح کی سیکریفائسز کریں گے قرآن کریم تو دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَزُلزِلُوا زِلزَالًا شَدیدًا وہ تو ان کے اوپر زلزلے تاری ہو جاتے ہیں ہلا کر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ دین کے نظام کے نفاظ کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ جو تاغوٹی قوتیں ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں آنے دیں گی دین کا اللہ کا نظام ان کا مفاد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ کیسے آسانی کے ساتھ تمہیں آنے دیں گی تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جب تم اس کنڈیشن پہ آوگے اتنی سیکریفائسز کرنے پہ آ جاؤگے اس نیت سے دین میں داخل ہوگے اسلام قبول کروگے ایمان لاؤگے تو پھر وہ کہتا ہے وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا تو یہ سچا وعدہ ہے اس اللہ کے ذمہ ہے اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس کا وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ کہاں پر ہے فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ تَوْرَاتِ انجیل اور قرآن کے اندر اس کا یہ وعدہ ہے یہ ایک ہی کتاب ہے اس کے یہ ایڈجیکٹیو ہیں اس کے صفاتی نام ہیں تو وہ کہتا ہے سب کے اندر ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے ساری قوموں کے پیچھے جو اللہ کی کتاب آ رہی ہے سب کو علم ہے سب کے سامنے سب کی کتابوں میں ان کو جو دی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سب کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہو کر رہے گا کہ تم یہ کچھ کرو یہ قربانی دو تو پھر جنت کا نظام ہے اس کا جو دین ہے وہ نافذ ہوگا اور آگے کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ اور وہ یعنی اللہ سے زیادہ بڑھ کر کون اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہے اب یہاں پہ اللہ اپنے اہد کی بات کر رہا ہے کہ یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا تم اس طرح سے اللہ سے بیعت تو کرو اس طرح سے اللہ کے ساتھ تم معایدہ تو کرو اس معایدے کے ساتھ تم سٹرگل تو کرو کوشش تو کرو تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوگا کہ تمہارے لئے جنت کا نظام جو ہے اسی دنیا میں آ جائے گا تو تم آو تو سہی کرو تو سہی کچھ کوشش تو کرو تو یہ پوجہ پاٹ پرسٹیش میں اور تسبیحوں میں اور دعا استغفار اور ان میں لگے ہوئے ہیں اس طرح سے تو نہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ نہ وہ پورا ہوگا نہ دین آئے گا نہ جنت کا نظام آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا یہ کر رہے ہیں ہزار سال سے یہ پوجہ پاٹ پرسٹیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آرہا اور آگے کہتا ہے کہ جب یہ کچھ کرو گے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سے بیع کرو گے معایدہ کرو گے دین میں داخل ہو گے سٹرگل کرو گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پس تب شروع پس تم خوش ہو جاؤ خوشی مناؤ خوش ہو جاؤ کہ ہمارا وعدہ سچا ہے یہ جنت کا نظام اس دنیا میں آ کر رہے گا پس تم خوش رہو خوش ہو جاؤ بی بی کم اللہ زی با یا تم بھی اس سودے سے جو سودہ تم نے اللہ سے کیا ہے یعنی اللہ کے نظام سے جو تم نے سودہ کیا ہے اس کے اوپر خوش رہو کہ یہ پورا ہو کر رہے گا جب تم اس طرح سے اللہ کے نظام کے ساتھ یہ معایدہ کرو گے تو وہ پھر نظام غالب آئے گا جنت کا نظام اس دنیا میں نافذ ہوگا تو اس کے اوپر خوش رہو آگے وہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم اور یہی تو بہت بڑی عظیم کامیابی ہے یہ فوز اچیومنٹ کو کہتے ہیں جو واضح طور پر انسان کو ملتی ہے تو یہ چیز ہے جی یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے میں نے قرآن کریم کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو بتایا کہ کیا چیز کرنی پڑے گی معاشرے میں انسانوں کو اور اللہ کا کیا وعدہ ہے کیا اہد ہے اور وہ کیسے پورا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس قرآن کی اس آیت کی روح سے یوں انسان مسلمان ہوتا ہے یوں وہ ایمان لاتا ہے یوں وہ مشرب با اسلام ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اسی کے اوپر دوسرا ویڈیو دوبارہ آئے گا شکریہ شکریہ